بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج ہمارا چپٹر نمبر ون کا لاسٹ ٹاپک ہے پوزیشن آف ہائیڈروجن ویری ویری امپورٹنٹ لونگ کوسٹن ہے پوزیشن آف ہائیڈروجن کے پریارڈی ٹیبل میں ہائیڈروجن کی پوزیشن کیا ہے آج کال ہم جو اپنے پریارڈی ٹیبل میں دیکھتے ہیں تو ہائیڈروجن کی پوزیشن جو ہے وہ الکلی میٹرز یعنی گروپ ون اے کے جو میٹرز ہیں ان کے ٹاپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سیمیلیٹیز اور کن کن گروپ میں ہے یا ان گروپ کے ساتھ اس کی ڈس سیمیلیٹیز کیا ہیں تو اس تائم جو ہم پریارڈیبل دیکھتے ہیں تو ہائیڈروجن کو کہاں پلیس کیا گیا وہ ٹاپ اور ون اے حالانکہ ہائیڈروجن جو ہے وہ الکلی میٹرل نہیں ہے تو ہائیڈروجن کی پراپرٹیز اور کون سے گروپ ہے جن کے ساتھ سیمیلر ہے تو تین گروپ ہیں گروپ ون اے یعنی الکلی میٹرز گروپ فور اے یعنی کاربن فیملی اور گروپ سیون اے یعنی ہیلوجن ان کے ساتھ اس کی پراپرٹیز سیمیلر ہیں تو ون بے ون ہم ان کی سیمیلر پراپرٹیز کو بھی ڈسکس کریں گے اور ڈس سیمیلر پراپرٹیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ہائیڈروجن کی ون اے کے ساتھ سیمیلر پراپرٹیز کیا ہیں اور ڈس سیمیلر پراپرٹیز کیا ہیں یا ہائیڈروجن کی 4A کے ساتھ سیمیلارٹیز اور ڈسیمیلارٹیز اسی طرح ہائیڈروجن کی 7A کے ساتھ سیمیلارٹیز اور ڈسیمیلارٹیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرتے ہیں جس سیمیلارٹیز اور ہائیڈروجن ویڈ گروپ 1A الکلی میٹرز جس طرح گروپ 1A کے ایلیمنٹس ہیں الکلی میٹرز کے آوٹر مو شیل میں ایک الیکٹرون ہے اسی طرح ہائیڈروجن ایٹم کے بھی آوٹر موشل میں ایک الیکٹرون ہے تو فرس سیمیلیٹی کیا ہوگی الکری میٹرز کیونکہ گروپ ون یاد رہے سٹوڈنٹس کہ گروپ نمبر انڈیکیٹ کرتا ہے نمبر آف ویلنس الیکٹرون کو گروپ ون کے تمام ایلیمنٹس کے آوٹر موشل میں ایک الیکٹرون گروپ ٹو کے تمام ایلیمنٹس کے آوٹر موشل میں دو الیکٹرون گروپ 3 ہے کہ تمام elements کے valence shell میں 3 electron and so on تو alkymatis کی طرح hydrogen کے ایٹم کے بھی outer mode shell میں کتنے electron ہے 1 electron ہے یہ اس کی similarity ہے second ہے hydrogen can lose electron like alkymatis جسنا alkymatis electron loss کر سکتی ہیں اسی طرح hydrogen بھی electron loss کر سکتے ہیں یہ بھی ان کی similarity ہے third ہے کہ hydrogen اور alkymatis دونوں elektronegative element کے ساتھ combine ہو سکتی ہیں اس طرح hydrogen elektronegative element halogen ہے like klorine hydrogen klorine سے reaction کر کے hcl bina دیتی ہے اس طرح alkymatis sodium ہے sodium klorine سے reaction کر کے ncl bina دیتی ہے تو hydrogen بھی halogen سے react کرتی ہے اور alkymatis بھی دونوں elektronegative element یعنی halogen بغیرہ کے ساتھ combine ہو سکتی ہیں hydrogen combine ہوگی تو hcl alkymatis کو combine ہوگی like ncl kcl alkymatis دونوں combine ہو سکتے ہیں یہ ان کی similarity اور similarity ہے کہ alkymatis جو ہیں وہ hydrogen کی طرح alkymatis بنا سکتی ہیں کیسے like alkymatis sodium ہے sodium halogen سے combine ہوگی cl سے to nacl compound بن جائے گا اسی طرح hydrogen ہے hydrogen sodium سے combine ہوگی ionic compound بنا دیتی ہے یعنی na h sodium hydride ٹھیک ہے ionic hydride یہ ہمارا smart slabers کا حصہ نہیں ہے hydride تو اس میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ sodium hydride na h ایک آئینی compound ہے alkymatis بھی ionic compound بنا سکتی ہیں اور hydrogen بھی ionic compound بنا سکتی ہے یہ student ہماری similarities تھیں group one اے کے ساتھ کس کی hydrogen کی hydrogen اور group one اے کے تمام elements کے one electron hydrogen اور alkali metals electron loss کر سکتی ہیں دونوں combine ہو سکتی ہیں halogen کے ساتھ اور hydrogen اور alkali metals دونوں ionic compound bنا سکتی ہیں یہ similarities کی اب dissimilarities کیا ہیں سب سے پہلے hydrogen non metal ہے لیکن group one کے جو element ہیں وہ سارے کے سارے metals ہیں یہ dissimilarity آگئی second ہے hydrogen جو ہے وہ covalent bond بنا سکتی ہے اور ionic بنا سکتی ہے یعنی hydrogen klorine سے combine ہوگی تو hcl covalent bond بنے گا اور hydrogen sodium سے combine ہوگی این ای ای تو ionic بنے گا لیکن group one a elements صرف ionic bond بنا سکتے ہیں covalent bond نہیں بنا سکتے یہ بھی dissimilarity ہے third dissimilarity hydrogen gas ہے room temperature پہ لیکن alkali metal تو solid ہوتی ہیں یہ بھی dissimilarity ہوگی fourth hydrogen ڈائی اٹامک مالیکل کی form exist کرتی ہے لیکن alkali metal نہیں کرتی یہ بھی ان کی similarities ہوگی اسی طرح hydrogen جو ہے وہ اتنی easy electron loss نہیں کرتی جتنا alkali metal electron loss کرتی ہیں نیکلیس کے اوٹر موشل میں ایک electron ہے نیکلیس کے بالکل قریب ہے نیکلیس نے زیادہ hold کیا ہوا ہے تو electron کو loss ہونے کے لیے زیادہ جدو جہد کرنی پڑے گی اس وجہ سے hydrogen اتنی جلدی electron loss نہیں کرتا جتنی جلدی elektron کو loss کر دیتی ہیں ہماری dissimilarities ہوگی hydrogen کی group 1 اے کے ساتھ نیکسٹ ہے similarities with group 4 اے پہلے ہم نے similarities اور دیکھیں 1 اے ساتھ سی ملیٹی یعنی کاربن فیملی جو ہے اس میں سب سے پہلے similarity ہے ہایلنس شیل اف ہائیڈروجین اس کا کیا مطلب ہے ہائیڈروجین کے اوٹر موشل میں ایک الیکٹرون اس کو سٹیبل ہونے کے لیے اور ایک الیکٹرون چاہیے ٹھیک ہے یعنی ہافیلڈ الیکٹرون اس میں اس طرح گروپ فور اے کے الیمنٹ کے اوٹر موشل میں چار الیکٹرون ہیں اور سٹیبل ہونے کے لیے ان کو ٹوٹل آٹ چاہیے ہوتے ہیں تو چار ان کے پاس ہیں چار چاہیے یعنی یہ بھی ہافیلڈ ہیں تو ہائیڈروجین کے الیکٹرون بھی ہافیلڈ 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 ہائیڈروجین کے ساتھ مل کے ایک میتھین کوولینٹ بانڈ 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 دونوں ہائیڈروجین بی اور گروپ فور اے ایلیمنٹ سے ریڈیوسنگ پرپرٹی شو کرتے ہیں ریڈیوسنگ پرپرٹی مطلب ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ وہ ایجنٹ ہوتا ہے جو کسی دوسرے ایلیمنٹ کی ریڈکشن کروا دے کسی دوسرے ایلیمنٹ میں الیکٹرون کی کمی ہو جائے یا کسی دوسرے ایلیمنٹ میں الیکٹرون جو ہے وہ گین کر لے سمپری بات کیا ہوئی کہ ہائیڈروجین اور کاربن یا ہو جائیں اور کسی دوسرے سبسٹانس کو ریڈیوس کر دیں ان کو ہم ریڈیوسنگ ایجنٹ کہتے ہیں جس طرح دیکھ رہے ہیں کیپرس اکسائیڈ ہے پلس ہائیڈروجین ہے اب اس کیس کے اندر کارب کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے پلس ٹو ہے اور ہائیڈروجین کی اکسیڈیشن ہوگی تو کپر پلس ٹو سے کس میں آگیا زیرو میں آگیا یعنی کپر کی ریڈکشن ہوگی کپر کی ریڈکشن یعنی اگر آکسیڈیشن سٹیٹ کم ہو تو ریڈکشن آکسیڈیشن سٹیٹ بڑھ جائے تو آکسیڈیشن کپر پلس ٹو سے کس میں آگیا زیرو میں آگیا ریڈکشن ہوگی ہائیڈروجن یہاں فری سٹیٹ میں ہے تو آکسیڈیشن سٹیٹ زیرو تھا لیکن جب ہائیڈروجن یہاں آتی ہے تو آکسیڈیشن سٹیٹ پلس ٹو میں ہوگیا تو زیرو سے پلس ٹو میں آکسیڈیشن سٹیٹ بڑھ رہا ہے تو آکسیڈیشن اب دیکھیں ہائیڈروجن خود آکسیڈائز ہو گیا لیکن کابر کو اس نے کیا کر دیا ریڈیوز کر دیا تو ایسے ایجن کم کیا کہتے ہیں اس طرح کاربن ہے اب سٹینک آکسیڈ کی فارم میں دیکھیں آپ سٹینک ڈائیو سائیڈ میں دیکھیں تو سٹینک کی آکسیڈیشن سٹیٹ پلس فور ہے لیکن جب یہاں آتے ہیں تو آکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہوگی تو پلس فور سے زیرو میں آگے آکسیڈیشن سٹیٹ کم ہو تو ریڈکشن اس طرح کاربن ہے یہاں زیرو ہے لیکن جب یہاں آئیں گے تو کاربن کی پلس فور ہے اب زیرو سے کاربن فور اے کے جو ایلیمنٹ ہیں یہ ریڈیوس پراپرٹی شو کرتے ہیں یعنی خود آکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور دوسرے سبسٹانس کو یہ ریڈیوز کر دیتے ہیں ہائیڈروجن کی گروپ فور اے ایلیمنٹ کے ساتھ گروپ فور اے ایلیمنٹ کاربن اور سیلیکون یہ لانگ چین کمپاؤنڈ بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیٹی نیشن یہ چیز آپ نے میٹرک کلاس میں پڑھی تھی کیٹی نیشن کیا چیز ہوتی ہے کاربن اور سیلیکون جو ہیں یہ لانگ چین یعنی آپس میں ریکشن کر کے لانگ چین کمپاؤنڈ بناتے ہیں جس کو کیٹی نیشن کہتے ہیں لیکن ہائیڈروجن جو ہے وہ کیٹی نیشن کی پراپرٹی شو نہیں کرتی گروپ 4A کے ایلیمنٹ کے اوٹر مو شیل میں 4 الیکٹرون ہیں اور یہ چار بانڈ بنا سکتے ہیں اس طرح کاربن ہے چار بانڈ بناتی ہے لیکن ہائیڈروجن کے اوٹر مو شیل میں ایک الیکٹرون ہے اسی لیے یہ صرف ایک ہی یہ بھی ڈیس سیمیلیٹی ہوگی لاز ڈیس سیمیلیٹی ہے ہائیڈروجن ایس بلاک ایلیمنٹ ہے اس میں جو ویلنس الیکٹرون ہیں وہ ایس سب شیل میں آتے ہیں لیکن جو گروپ 4A کے ایلیمنٹ ہیں یہ پی بلاک سے یعنی ان کے جو ویلنس الیکٹرون ہیں وہ پی سب شیل میں کاموڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں گروپ 4A کے ساتھ کاربن گروپ 4A کے ایلیمنٹ لانگ چین کمپاؤن بناتے ہیں گروپ 4A کے ایلیمنٹ ملٹیپل باند بناتے ہیں گروپ 4A کے ایلیمنٹ سالیڈ ہیں اور گروپ 4A کے ایلیمنٹ جو پی بلاک سے ہیں ہم ہم کمپیر کر لیں ہائیڈروجن کے ساتھ ہمارے پاس آگئی گروپ 7A میں سب سے پہلے ہیلو جن کی طرح ہائیڈروجن کو بھی ایک ہی الیکٹرون چاہیے اپنے ویلنس شیل کو کمپلیر کرنے کے لیے جس طرح ہیلو جن کے آؤٹروم شیل میں 7 الیکٹرون ہے دونوں کو سٹیبل ہونے کے لیے ویلنس شیل کو کمپلیٹ ہونے کے لیے ایک الیکٹرون چاہیے ہیلو جن کو 7 ہے سٹیبل ہونے کے لیے ایک الیکٹرون چاہیے ہائیڈروجن کے پاس ایک ہے دونوں کو سٹیبل ہونے میں یعنی ایچ نیکٹیو کی فارم میں آ جائے گی تو دونوں جو ہیں ہیلو جن بھی اور ہائیڈروجن بھی الیکٹرون کو گین کر کے نیکٹیو کی فارم میں ہائیڈرائرز یا ہیلائرز کی فارم میں آ سکتی ہیں ہائیڈروجن اور ہیلوجن دونوں سٹیبل آئین کمپاؤنڈ بناتی ہیں جس طرح ہیلوجن سوڈیم سے ریکشن کریں گی تو ہیلوجن لائک سوڈیم سے ریکٹ کرے گی تو آئین کمپاؤنڈ بن گیا جس طرح ہائیڈروجن ہے ایچ سوڈیم سے کرے گا تو ہائیڈروجن اور ہیلوجن دونوں آئین کمپاؤنڈ بناتی ہیں کس کے ساتھ الکلی میٹرز کے ساتھ اس طرح سیمیلیٹی نیکس فور نمبر سیمیلیٹی ہے ہائیڈروجن اور ہیلوجن ایکزیسٹ کرتی ہیں ڈائی اٹام میں ہائیڈروجن اور ہیلوجن جو ہیں ایف سی ایل ٹو آئی ٹو بی آر ٹو کی فارم کرتی ہیں دونوں کے دونوں ہائیڈروجن بھی اور ہیلوجن بھی نان میٹرز ہیں تو یہ سیمیلیٹی ہوگی ہائیڈروجن کی کس کے ساتھ سیمن اے کے ساتھ تو ہائیڈروجن کی ایک الیکٹرون ہے لیکن ہیلوجن کی اوٹر مو شیل میں سیمن الیکٹرون ہے اسی طرح بائی لوزنگ ایس اونلی الیکٹرون ہائیڈروجن فارم ایچ پوزی یعنی جب ہائیڈروجن الیکٹرون لاز کرے گی تو ان کی اوپر ایچ پوزی آ جائے گا لیکن ہیلوجن کبھی بھی الیکٹرون کو لاز کر کے پوزی آئین نہیں بناتی ہیلوجن تو الیکٹرون کو گین کرتی ہیں ہائیڈروجن الیکٹرون گین بھی کر سکتی ہے لاز بھی کر سکتی ہے لیکن ہیلوجن صرف الیکٹرون کو گین کرتی نیکس ہے کمبائنگ اکسیجن ہائیڈروجن فارم سٹیبل اکسائیڈ سٹیبل وارٹر ہے ٹھیک ہے تو اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوکے ہائیڈروجن سٹیبل اکسائیڈ بناتی ہے لیکن ہیلوجن جو ہیں وہ اکسائیڈ کہ اس کی جو الیکٹرون کنفیگریشن ہے وہ ریزیمبل کرتی ہے سیم ایز سیم ایز الکلی میٹل جس طرح کے الکلی میٹل کے آؤٹر موشل میں ایک الیکٹرون ہے اس وجہ سے الیکٹرون کنفیگریشن میں سیمیلیٹی کی وجہ سے اس کو ہم الکلی میٹل کے ٹاپ پر رکھتی ہمارا لاست لکچہ تھا چپٹر نمبر ون کا سیمیلیٹی اور سیمیلیٹی 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 کہ آپ کو کسی بھی ایک گروپ سیمیلیٹی سیمیلیٹی پوچھ لے گا دو گروپ سیمیلیٹی پوچھ لے گا ہائیڈروجن کی سیمیلیٹی بتائیں گروپ ون اے کے ساتھ اگر اس طرح نہیں پوچھ گا تو دو گروپ سیمیلیٹی پوچھ لے گا سیمیلیٹی سیمیلیٹی آف ہائیڈروجن گروپ فور اے سیمیلیٹی تو اس میں صرف آپ نے کو گھر سے دیکھنا ہے اگر سیمیلیٹی پوچھ سیمیلیٹی بتانی ہیں بقائدہ مینشن کر کے پوچھ کبھی بھی سیمیلیٹی بتانی ہے یا پھر کون سے گروپ کی سیمیلیٹی یہ بتائیں سیمیلیٹی 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 ہائیڈروجن ریزیمبل کاربن ڈیو تو ہم نے اگزیمپل بھی دیکھ کاربن اور ہائیڈروجن دونوں ریڈیوسنگ پراپرٹی شو کرتے ہیں تو سی آپشن اس کا ریمار کے بل ریڈیوسنگ پراپرٹی کے وجہ سے یہ سیمیل کرتے ہیں یہ سیمیلیٹ ہمارا آج کا لیکچر تھا امیر ہے آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی یہاں آکے ہمارا چپٹر نمبر وان جو ہے انشاءاللہ نیکس ہم اپنے چپٹر نمبر ٹو کی طرف موگ کریں گے